السلام علیکم ویلکم تو مائی کچن آج آپ کے ساتھ میں جو ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں لیمن پیپر چکن کی ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹ فول ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ میں نے 500 گرام چکن لیا ہے بون لیس اور ونگز مکس ہے آپ چاہیں تو صرف بون لیس کی بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو صرف ونگز کی بھی بنا سکتے ہیں چکن کے اوپر ہاف کپ دہی کا شامل کریں گے دہی جتنا تھک ہوگا یہ ریسپی اتنے ہی ٹیسٹ فول بنے گے ون ٹی سپون کالی میچ پاورڈر اور ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون لیمن جوز شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کم سے کم ایک گنڈے کا ریسٹ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ اسے زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں جتنی دیر رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ آئے گا سیکنڈ سپ کی طرف آتے ہیں یہاں پہ میں نے پین میں ٹو سے ٹی ٹی بل سپون آئل لیا ہے اور ون ٹی بل سپون اس میں بٹر شامل کریں گے اور پانچ سے چھے جو یہ لسن کے اسے چوب کر لیا ہے ہم نے یہاں پہ لسن کی پیش شامل نہیں کرنی بلکہ اسی طرح چوب لسن چامل کریں گے اس سے فلیور بہت سٹرونگ آئے گا لسن کو فرائی کرتے ہوئے اس میں چند ثابت مسالج ایڈ کریں گے جب میں ثابت کالی میرچ چھوٹی الائچی اور دالچینی کا چپرا شامل کریں گے اور اسے بھی فرائی کر لیں گے ایک سے دو میٹ اسے فرائی کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ شامل کریں گے چکن کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ کوک کریں گے جب ایک سائٹ پہ کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہاں پہ میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لئے کبر کر دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے گل جائے یہاں پہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی دیکھیں اس پہ بہت اچھا سا کلر آیا ہے اب ہم دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح کبر کر کے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ دوسری سائٹ پہ بھی اچھا سا کلر آ جائے یہاں پہ دونوں سائٹوں پہ کلر آ چکا ہے اور چکن بھی بہت اچھے سے ہمارا گل چکا ہے اب یہاں پر میں نے کچھ ویڈی ڈیبلز کٹ کی ہیں میں شملا مرچ اور پیاس چکن کا جو دہی بچ کیا تھا اس میں دو ڈیبل سپون کریم ایڈ کریں گے اور مکس کر کے اسے چکن میں ایڈ کر دیں گے دہی اور کریم کا مکشر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے چکن کو زیادہ پھوک نہیں کرنا بلکہ ایک سے دو منٹ بس پھوک کریں گے اور اس کے بعد اس پہ پیاز اور شملا مرچ ایڈ کر دیں گے دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو بلکہ دم والی آنچ پہ کور کر دیں گے تاکہ وہ ایڈیٹیبلز سوفٹ ہو جائیں ہمارا مزیدہ سا لیمن چکن تیار ہے بہت ہی ٹیسٹل ریسپی آپ اسے ضروری انجوائے کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں